اسلام علیکم فرینڈز کیا عال ہے آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں آپ لوگوں خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے جو ہیں وہ بڑے اچھے اچھے اور تھنڈے تھنڈے گزر رہی ہوں گے دوستو میں نے ایمیرٹس اے لائن کی ایک چھوٹی سی نیوز پڑی تو میں نے کہا چلیں اس کو آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی ہوپس اور چھوٹی سی خوشکبری بھی ہے خاص طور پر اوورسیز بھائیوں کے لیے جو اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں دوستو ایمیرٹس اے لائن والے کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹارٹنگ کر رہے ہیں ہونٹی فرسٹ مائی دوزار بیس سے اپنی ایر لائن ایمیرٹس ویل ریزیوم شیڈول پیسنجرز فلائٹ تو نائن سیٹیز ان ایٹ کنٹریز آٹ ملکوں سے جو ہے وہ اپنی فلائٹس شروع کر رہے ہیں نو شہروں کے لیے انکلوڈنگ کنیکشن بٹوین دا یوکے اور آسٹیلیا جس جس میں ان کی فلائٹ جو ہاں یوکے اور آسٹیلیا کے لیے بھی ہوں گی لیکن واید دبائی سے پھر انہوں نے کہا کہ we look forward to reconnecting with Chicago, Frankfurt, London, Heathrow, Madrid, Melbourne, Milan, Paris, Sydney and Toronto وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں سے جو ہے نا وہ رابطے میں ہیں کہ ہم ان سے دوبارہ reconnect ہو جائیں اور یہاں کے لیے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ سٹارٹ کریں پھر انہوں نے آگے جو اسین کنٹریز کو ہوپس دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا we are working closely with authorities to resume flights to move to more destination تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آثورٹیز سے رابطے میں ہیں کہ ہم جو ہیں اور ملکوں کے لیے بھی فلائٹیں چلا سکیں لیکن دوستو ان میں انہوں نے نا پاکستان کا نام لیا نا انڈیا کا نا بنگلہ دیش اور یعنی اسین کنٹریز کا نام نہیں لیا انہوں نے ابھی تک لیکن انہوں نے کہا کہ we are working closely اس کا مطلب ہے کہ ایک امید لگائی جا سکتی ہے کہ میں بھی جو ہے وہ یہ فلائٹس جو ہیں ہماری اسین کنٹریز کے لیے بھی جلد چل پڑے تو دوستو جلد فلائٹ چلانے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اللہ آپ کو اللہ سے رابطے میں رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ یہ فلائٹیں چلا دے تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے ملک جو ہیں جلد جلد جا سکیں کیونکہ پی آئی اے کے انتظار میں رہیں گے تو بس اللہ خیار ہی کرے تو دوستو دوسری جب تک ائر لائنس نہیں چلیں گی کمرشلی تب تک ہم جلد اپنے ملک نہیں پہنچ سکیں گے تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اور ہماری مدد کرے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہے امید کرتا ہوں آپ اس نیوز سے تھوڑے بہتر خوش ہوئے ہوں گے دوستو اللہ حافظ